جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر اسمان نواز بسرا کیپٹل انٹرنیشنل بیلڈرز ہیں ریل سٹیٹ انویسمنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر اپنے ویورس کے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے انکوائری ہولڈر کے لیے آج ہم سائیڈ کی اوپر اویلیبل ہے مین جو ہمارا مین گیٹ ہے بلیو وولڈ سٹی کا اس کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر آج ہم یہ مین جو انٹرس ہے اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں آج بہت ماشاءاللہ اچھا موسم ہے اور آج جو ہے وہ ہم سائیڈ کے ویزٹ پہ ہیں یہ میری بیگ پہ جی آپ کو لینڈسکیپنگ ہے خوبصورت سی لینڈسکیپنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ گیٹ ہے گیٹ جو اس ٹائم پہ ہیں وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلائزیشن کے جو آم لاسٹ جو ہوتے ہیں یعنی کہ سٹیجیز اس کی اوپر ہے تو آج ہم جی کامپریہنسف ویزٹ کریں گے ویزٹ کو اپنے ڈیوائیڈ کریں گے مختلف پارٹس کے اندر آم ہورس مسکٹ کی سائیڈ پہ جائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے جرنل اور آور سیز کا کافی زیادہ کویسٹنز آتے ہیں جی لوکیشن کیا ہے دونوں کی اور دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے لوکیشن کا تو آج انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے سائیڈ کی اوپر جا کے اور جہاں تک انشاءاللہ ہماری گاڑی جا سکے گی وہاں تک ہم آپ کو لے کر جائیں گے روڈ جو ایکسیس ہے اس کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ روڈ ایکسیس جو ہے وہ کون سی ہے یہ میرے رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکری روڈ کی اوپر یہ لوکیٹیڈ ہے بلیو والد سیٹی یہ کسی لنک روڈ کی اوپر نہیں ہے یہ مین چکری روڈ ہے یہ جو گاڑیاں آپ کو اس طرف جاتے میں نظر آ رہی ہے یہ راولپنڈی کی جانب جا رہی ہیں دمیال کی طرف سی ایم ایس کی طرف جا رہی ہیں صدر کی جانب جا رہی ہیں اور جو انٹائرلی اوپوزٹ کا جو میرا ایریا ہے یہ موٹروے کے جانب جاری اس ٹائم پہ ہم موٹروے چکری انٹرچین سے تقریباً ہارلی تین سے چار کلومیٹر مین روڈ کے پر ہم کھڑے میں اس ٹائم پہ تو ابھی ہم جاتے ہیں جی اپنے نیکسٹ وزٹ پہ جو اندر ہم گیٹ سے سٹارٹ کریں گے اور مختلف سائٹس کی اوپر جائیں گے جا کے آپ کو دکھائیں گے اور یہ جی ہم بلیو ورلڈ سیٹی اسلام آباد کا جو ان کا جو سائٹ پہ آفیس ہے جہاں پہ سائٹ پہ سٹاف ہوتا ہے وہ ہے اس ٹائم پہ ہم یہاں پہ کھڑے میں ہیں ابھی ہم مین گیٹ کے جانب جائیں گے انشاءاللہ اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو ہم مین گیٹ سے جو ہے وہ اینٹر ہو چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ رستے میں جو آپ کو چیزے چیزے دکھائیں گے وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کل یسٹرڈے جی اپ ڈیٹ ملی تھی ٹوائنٹی فیف فروری کو کہ جی ایک فیولنگ جو نوزل ہوتی ہے یعنی کہ جہاں سے آپ کی فیولنگ ہوتی ہے پیٹرل پمپ اور یہ جو ڈیزل وغیرہ کی جو ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی نے ایک اپنی پلیس کی ہے جو ڈیویلمنٹ کی جو مشینری کام کر رہی ہوتی ہے ان کی فیولنگ کے لیے تو انشاءاللہ وہاں تک ہم جائیں گے یہ کیونکہ ہمیں پچیس کی اپ ڈیٹ ملی تھی پچیس کو وہ ہوئی تھی تو آج چھبیس فروری دو ہزار بیس آج ہم آئے ہیں جی ہم وہاں تک جائیں گے جا کے دیکھیں گے بیچ میں کیا کیا رس چیزیں ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جو اس کی بیرس بیس جو کورس کی جو لنگ ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دکھائیں گے ایکسکویٹر کا جو ورک ہے وہ آپ کو دکھائیں گے جو مشینری میں یہ رولرز جو ہیں پیورز جو ہیں جو مین بولے وارڈ کے اوپر جو ورک کریں انشاءاللہ ہماری رستے میں ان سے بھی ملاقات ہوگی بیس کورس جو لنگ کا جو 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 ان سا پروسس آم کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ کیمری کے آگ آپ آپ کو انشاءاللہ دکھائے گی اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاں فرسٹ لیئر جو ہے مطلب مین بولے وارڈ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے جیسے مین بولے وارڈ فنشن کے جانب جاتی ہے تو آہ فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ لیئر ہوتی ہے پھر فائنل لیئر ہوتی ہے تو مختلف لیئر کے اوپر یہ جا کہ آپ کو فنشن جو ٹاچ ہے وہ ملتا ہے تو باقی یہ ہے کہ آہ فائیو لین جو مین بولے وارڈ ہے اس کا بیسیکلی آہ جو سٹیکچر ہے وہ فائیو لین مین بولی وارڈ کے پھر آپ کو مین جو کلوٹ بیڈ لینگ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی جگہ پہ انڈر پراؤگرس ہے پھر سٹیل سٹیکچر جو کلوٹ لینگ ان پراؤگرس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو رستے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے سیوریج کے لینز آپ دیکھیں گے پلیس ہوئی ہوئی ہیں پھر جو مین ڈبل سیل کلوٹ رینفورسمنٹ ہے انشاءاللہ یہ بھی چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ساری آج میں ٹمز جو ہیں وہ سیول انجینرنگ کی یوز کر رہا ہوں کہ جو اس چیز کی جو ڈبلمنٹ کے اندر جو یوز ہوتی ہیں ساری چیزیں پھر جو کنکریٹ سٹیکچر میں کلوٹ ہیں انشاءاللہ وہ دکھائیں گے پھر میکنگ آف کلوٹس سٹیکچر جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کنکریٹ پیورنگ اور فنشنگ جو ہے کلوٹس کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی جو بیک بون ہوتی ہیں جو ڈبلمنٹ ہوتی ہیں اس کی اندر یہ جو چیزیں میں نے ٹمز یوز کی ہیں ان کی کلوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو اینی آو جی اس ٹائم پہ ہم جا رہے ہیں جی یہ سیکنڈ راؤنڈ آباؤڈ کے جانب اس ٹائم پہ ہم جا رہے ہیں تو یہ جو اوورسیز اور جرنل کا جی کوسچن ہوتا ہے کافی زیادہ تو اوورسیز جو ہے وہ رائٹ طرف آتا ہے جی مین گیٹ کے رائٹ طرف کا جو ایریا یہ سارا اوورسیز کا ہے اور یہ ابھی ہم سیکنڈ راؤنڈ آباؤڈ کی جانب جائیں گے یہ لیفٹ پہ جو آپ کو آیا یہ کورپریٹ جو سائٹ ہے کورپریٹ آفیس کی سائٹ یہ وہ ایریا ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ آباؤڈ کی جانب ہم جا رہے ہیں فس راؤنڈ آباؤ سے سیکنڈ راؤنڈ آباؤڈ یہ تقریباً ادھر تک ڈائی سے تین کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو روڈز کی جو فس لیئر ہے وہ بچ چکی ہے اس پہ کام ہو چکا ہے تو یہ جو لیفٹ پہ آپ کو رستہ جاتا ہوا نظر آئے گا یہ جرنل بلوک کی جانب جا رہا ہے جرنل بلوک سیورل ٹائمز ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جرنل بلوک جو ہے وہ تقریباً تقریباً تین سے چار کلومیٹر روڈ سے مین گیٹ سے جو ہے وہ اندر کی جانب ہے یہ لیفٹ پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آتا کمیونٹی سینٹر کا یہ مین بولے وارڈ کی اس ٹائم پہ انہوں نے کٹنگ کی ہوئی ہے جو جرنل کی جانب جا رہی ہے تو منزل مقصود جو ہے وہ ہماری سائٹ ون پہ اچھا بلیو ورلڈ سیٹی کے والے سے تھوڑا سا بتا دوں کے بلیو ورلڈ سیٹی جو ہے اس کے مختلف سائٹس ہیں یہ اس ٹائم پہ ہم سائٹ ون جو ہے وہ ویزٹ کر رہے ہیں سائٹ ٹو بھی انشاءاللہ تعالی جب اس کی ڈیولمنٹ شروع ہو گئے ادھر بھی جائیں گے عوامی کمپلیکس جو ہے وہ بھی روڈ کی دوسرے پار ہے تو یہ سائٹ ون جو ہے یہ ابھی اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ جہاں تک ہماری گاڑی ہم انشاءاللہ تعالی میں لے کر جائیں گے یہ اب وہ آپ ایریلز دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری کنسٹرکشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی جو ڈسکرپشن ہے اس قدر بھی اپنے جو جنوری کا جو ویزٹ تھا اس کے تینوں لنکس شیئر کروں گا آپ خود دیکھیں کہ جنوری کی ڈیولمنٹ کیا تھی اور آج فروری 26 ہے ڈیولمنٹ کیا ہے ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے آپ خود اس کو کمپیر کریں خود ساری چیزیں دیکھیں کہ کون کون سی ڈیولمنٹ کون کون سی چیزیں جو ہے ایڈ ہوئی ہے کبھی بھی کسی بندوں بندے کی باتوں میں جو ہے وہ آہ میں کبھی بھی نہیں نہیں کہتا کہ جی ریومرز پہ کبھی بلیو نہ کریں وہ چیز دیکھا کریں کہ جو آپ کو پریکٹیکلی جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے بہت سے لوگ لینڈ کے بارے میں کویشن کرتے ہیں ہم سے کہ جی بلیو ورلڈ سٹی کی لینڈ پوری نہیں ہے یہ ابھی ہم صرف سائٹ ون کی اوپر جو ہے وہ ہے تو ابھی تو بہت سی سائٹس ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹائم آنے پہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کی بھی کچھ شروع ہو جائیں گے ڈیولمنٹ کے ایک وفر مقدار میں زمین ہے ٹھیک ہے آپ ادھر آنا چاہیں آپ بتائیں ہمیں انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو جو ہے وہ خود وزٹ کروائیں گے ساری چیزیں خود سمجھائیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو جی مرکز میں میرا ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ یہاں پہ لے کے آئیں گے ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی لینڈ ہے کیونکہ حد نگاہ تک ان کے بورڈز جو ہیں وہ پلیس ہوں ہیں وہیں موقع کے اوپر جہاں پہ ان کی زمین کا قبضہ ہے ان کا اپنا ساری چیزیں تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم جرنل بلوک اندر اس ٹائم پہ جو گوم رہے ہیں یہ رائٹ لیفٹ کی جتنی بھی ہے زمین کے ساری کے ساری جرنل بلوک کی ہے تو پہلے ابھی بیچنگ پلانٹ جو ہے وہ آئے گا بیچنگ پلانٹ بھی ابھی تقریباً ریسنلی ہی ہے جو ہے وہ انسٹال ہو گا ہے تقریباً دو ایک مہینے پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ کہ یہ چھوٹا سب بھی آپ کو دور سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے بیچنگ پلانٹ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ اللہ کروس کریں گے اور بیچنگ پلانٹ کا بھی آپ میرا جو لاس ویزرٹ ہے جو میں نے جس کو نام دیو ہے پارٹ ثری کا اس سے اب لازمی کمپیر کیجئے گا اس ٹائم پہ سٹور وغیرہ جو تھے وہ بیس پہ تھے انڈر کنسٹرکشن تھے ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا زیادہ بن گیا آپ کو تاکہ خود آئیڈیا ہو سکے کہ جی ڈیویلمنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ الحمدللہ ایک ریپیڈ سپیڈ سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ جی جرنل بلوک ہے اس ٹائم پہ ہم جرنل بلوک کے اندر جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو دیکھیں میٹیریل یہ سیمٹ بیکس پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ آن گراؤنٹ نظر آ رہی ہے یہ چھبیس فروری آج کی دو ہزار بیس کی ویڈیو ہے جو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں یہ سٹور روم بیچنگ پلانٹ کی حدود شروع ہو گئی ہے واپسی پہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کہاں کہاں تک یہ ساری چیزیں بن گئی ابھی ہم سائٹ ون کی جو ٹیل ہے ہم اس کی جانب جا رہے ہیں اور وہ دور سے جی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے گارڈ روم مطلب کہ یہ گارڈ کی رہائش تھی جو ڈرائیورز ہیں ان کی رہائش تھی اور وہاں پہ ہی جی فیولنگ کا جو آم چھوٹی سی جو ایک مشین ہے وہ انہوں نے پلیس کی ہے جو پچیس فروری کے اپ ڈیٹ تو راج ہم نیکسٹ ہی آئے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اور آپ لوگ کو دکھانے کے لیے اور یہ آپ جی رائٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ مشین پلیس ہے اور یہ اس ٹائم پہ جو ڈولمنٹ پہ جو مشینری لگی ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ اپنی فیولنگ کر رہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ایک نیو اڈیشن ہے یہ بیریئر ہے جو سائٹ ون کی ٹیل کی اوپر لگاو ہے ٹھیک ہے اور گارڈ وغیرہ یہ یہاں پہ ہوتے ہیں انٹری گارڈٹ اور ایکزٹ بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ گارڈٹ ہے تو یہ ایسے بہت سے فیچرز ہیں جو دن پہ دن جب بھی ہم آتے ہیں ویکلی بیس پہ تو ہمیں نیو اڈیشن ملتی ہے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلیو ورلڈ سیٹی اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی لیند ان کے لیے آپ نیچے دیئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک لنگ روڈ ہے اور اس کیس پر پھر بلیو ورلڈ سیٹی کی جو زمین ہے وہ ہے اور ابھی جو نیکسٹ فیز ہے یہاں پہ کٹنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کی شروع ہو جائے گی تو ابھی ہم سائٹ ون کی جو تیل ہے اس کے اوپر ابھی ہم کھڑے میں ہیں یہ آپ کو وہ جگہ جو گارڈ روم میں آپ کو کہا تھا سیکیورٹی گارڈز کی جو رہائشیں ہیں ڈرائیورز کی یہ وہ ہے یہ بیریئر آپ کو رائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ یہ لاسٹ ٹیم جب ہم آئے تھے یہ نہیں تھا تو ابھی جی ہم آپ کو اس چانب لے کر جائیں گے جہاں پہ بیچنگ پلانٹ لگا ہوئے اور وہ بھی آپ لازمی میں آپ کو لازمی کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں جو ہیں جو کمپیریزن ہیں وہ لازمی کیا کریں کہ لاسٹ منت کیا کیا ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس تھا کون کون سی چیزیں ہمیں ویڈیو میں نظر آ رہی تھی اور اس منت جو ہے وہ کون کون سی ہمیں چیزیں اڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہیں اب یہ جو آپ کو بیلنگ نظر آ رہی ہے یہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آ رہے ایک منت پہلے کی ویڈیو میں آپ کو یہ چیز کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اس ٹیم پہ یہ چیز انڈر کنسٹرکشن تھی بلکل بیس کی اوپر تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی کمپلیشن کے جانبی جو ہے یہ گامزن ہے یہ بیچنگ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم پہ یہ نیا نیا پلیس ہوا تھا اس ٹیم پہ الحمدلہ یہ مشینری کھڑی ہوئی ہے ساری چیزیں یہ چار دواری ایک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو کچھ رومز نظر آ رہے ہیں یہ لاسٹ ٹیم کی ویڈیو میں آپ کو بلکل بھی یہ چیزیں مطلب کہ ایگزسٹ ہی نہیں تھی کرتی تو یہ جنرل بلوک کے اندر ہی اس ٹیم پہ ہم مووو کر رہے ہیں جنرل بلوک بیچنگ پلانٹ تقریباً کوئی چھے سے لے کے تقریباً کوئی سات کلومیٹر اندر کی جانب جو ہے وہ واقعہ تو یہ اس ٹائم پہ ہم تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک سے دو کا ٹائم ہے تو یہ لیبر کا اسے کہتے ہیں کہ لنچ بریک ٹائپ ہوتی ہیں نماز بریک تو یہ الحمدللہ جب بھی ہم آتے ہیں ایک نیا فیچر ایک نئی ایڈیشن ہی دیکھتے ہیں آپ لوگ جب بھی آنا چاہے آپ نیچے دیئے وے نمبر پہ رابطہ کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہے تو پلاس نائن ٹو اگر آپ پاکستان میں ہے تو زیرو تھری تھری فائی فائی فری ای ڈبل ون ڈبل ون کیپٹن انٹرنیشنل بیلڈرز این ریل سٹیٹ انویسمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے فسیلیٹیٹ کریں اگر آپ لوگ خود آنا چاہتے ہیں آپ خود آ کے فیزیکلی ویزٹ کریں کبھی بھی ریومرز پہ بلیو نہ کیا کریں جی کہ ریومرز کہ جی ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا جو چیز ہے آپ لوگ انویسمنٹ جب کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھا کریں اپنے ساتھ ساتھ اور جو بھی لوگ اس طرح آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کیا کریں کہ جی یہ دیکھیں گے آج کی اپ ڈیٹ ہے یہ فروری کی اپ ڈیٹ ہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور یہ یہ لوگ جو ہیں یہ فیزیکلی میں چیز بتا رہے ہیں اس چیز پہ بلیو کریں جو پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں کبھی بھی فیک باتوں پہ ہوائی باتوں پہ کبھی بھی جکین نہ کریں تو جی یہ جنرل بلوک ہے بیسیکلی جنرل بلوک کی لوکیشن مین گیٹ سے ذرا تھوڑی فار وے ہیں تو اس وجہ سے اس کی لوکیشن بھی جو ہے وہ آور سیز بلوک جو ہے اس سے ذرا تھوڑی سستی ہے تو اوور سیز جو بلوک ہے اس کی اور جنرل کی انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ کو ایک ویڈیو اٹیچ کریں گے کہ اس کی لوکیشن بھی اور جنرل کی لوکیشن بھی بھی کھڑے ہو کے آپ کو بتائیں گے اور پھر دونوں کی جو پرائیس ریویو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ اللہ یہ چیزیں بھی کور کریں گے ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے یہ ابھی وہی روڈ ہے جو جنرل بلوک کی جانب سیکنڈ راؤنڈ آباؤٹ سے آتی ہے زیادہ تر روڈ انہوں نے یہ دیکھیں ابھی لیولنگ کر دی لیکن ادھر ابھی جو لینگ کا جو کام ہے جو کورس لینگ کا جو کام ہے اس ٹائم پہ وہ شروع نہیں ہوا تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی آنے والے چند منت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس روڈ کے اوپر ہم ٹریول کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ یہاں پہ بھی جو بیس لینگ کا جو کام ہے انشاءاللہ اللہ وہ بھی شروع ہو جے گا یہ رائٹ پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا کمیونٹی سینٹر ہوتیلز کے لیے مین کمرشل کے لیے جو ہے وہ مختص ہے پاڑیوں کی کٹنگ آپ کو اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں یہ لاس ویزرٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی بالکل بھی آپ وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں ان کو کمپیر لازمی کریں جو بھی ڈیویلمنٹ ہے منت کی اس کو لازمی لاس منت کی جو ڈیویلمنٹ ہو اس سے کمپیر کیا کریں تاکہ آپ کو خود پریکٹیکلی آئیڈیا ہو کہ جی لاس منت کی کیا ڈیویلمنٹ اور اس منت کی کیا ہے یہ آپ کو جو لیفٹ پہ جتنا بھی ابھی اس ٹائم پہ ایریا نظر آ رہا ہے یہ مین روڈ سیکنڈ راؤنڈ باؤڈ گیا آپ کو اس طرح پر نظر آ رہا ہے یہ ڈبل سیل کلوٹ رین فورسمنٹ یہ چیز ابھی آپ کے سامنے سے گزری اس چیز کو یہ کہتے ہیں اور یہ ابھی ہم مین بولیوارڈ کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں گے جو یہ سیکنڈ راؤنڈ بورٹ بنے گا جو آگے جا کے ڈوائٹ ہوگا جی جرنل میں اور آور سیز بلوک میں یہ جی اب ہمارا فیس جو ہے وہ مین چکری روڈی کے جانب ہے اور یہ جو سامنے آپ کو جتنا بھی ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا آور سیز بلوک ہے اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمیونٹی سینٹر کا ہے کمیونٹی سینٹر بیسیکلی یہ بلیو ورل سیٹی اس کون کرے گی اور سارے آفیسیس جتنی بھی چیزیں وہ ساری انڈر ون روف آپ کو انشاءاللہ بلیو ورل سیٹی فیوچر میں فسیلیٹیٹ کرے گا تو یہ ابھی جی ہم آگے کے جانب ہم جا رہے ہیں یہ موقع کے اوپر آپ کو ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ بنیں گی جو اس آہ بلو ورل سیٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کا جو مین جو فیچرز ہیں وہ ہورس مسکٹس ہیں اس کے علاوہ بلیو موسک ہے آہ کمیونٹی سینٹر ہے فورسیس کی ایڈیٹ کالیج ہے اور آہ اس کے ساری چیزوں کی جو سائٹس ہیں وہ انہوں نے لوکیٹ کر دی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز بنے گی یہاں پہ یہ چیز بنے گی یہ بہت زیادہ ایک مسوج جو چیز ہے وہ ہے یہ لیفٹ پہ آپ کو سارا جی آور سیز بلوگ ہے جب آپ گیٹ سینٹر ہوں گے تو رائٹ پہ آور سیز ہے جب جم جائیں گے تو لیفٹ پہ آور سیز ہے یہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو لیفٹ پہ ہمارے آور سیز ہے یہ جو آپ کو کام نظر آ رہا ہے یہ ہورس مسکٹ کی سائٹ پہ اور یہ جتنا اس پار کے ریا ہے یہ سارا کا سارا آور سیز بلوگ کی لوکیشن ہے تو انشاءاللہ ایک سیپریڈ ویڈیو بھی بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ رہا جس میں ہم آور سیز کی لوکیشن میں بھی کھڑے ہوں گے جنرل کی لوکیشن میں بھی ہوں گے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا کہ ٹیفرنس بیٹوین آور سیز اور جنرل بلوگ اور پھر پر پیسیس کا رویو بھی دیں گے یہ لیفٹ پہ سارا آور سیز بلوکر وہ جی آپ کو مین جو گیٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ جی بہت اچھا جی گیٹ بنا رہے ہیں اور مین جو سب سے اچھی جو چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے ایڈورٹائز کی ہے اسی طرح اسی طریقے سے بنا رہے ہیں بہت بڑا یہ آپ کو ایک سٹیل کا جو فریم ہے یہ نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ جی آنے والے دلوں میں پھر اپکمنگ ڈیز جو ہیں اس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں بہت شکریہ